بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں تمام عہدے دار بلا مقابلہ منتخب کر لیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی یہ انتخابات شدید تنقید کی ضد میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک شخص کو نامزد کیا اور اسے بغیر کسی مقابلے کے اپنا چیئرمن بنا لیا گیا گیا گویا سارے فیصلے جو عمران خان صاحب نے کیے انہی لوگوں میں عہدے بانٹ دیئے گئے اور جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ مکمل غیر جمہوری ہے نہ لوگوں نے شر سیاں خالی پڑی رہی لیکن الیکشن کمیشنر نے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے انہوں نے تمام جو عہدے داروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کر دیا تحریک انصاف کے خلاف اس وقت ملک کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی نون اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر جو کہ پارٹی سے کافی عرصہ پہلے الگ ہو چکے ہیں لیکن پارٹی کی اوپر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں اور پارٹی کو اپنی پارٹی قرار دے کر ہمیشہ سے پارٹی کے خلاف مقدمات بھی قائم کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی ان انتخابات کو مسترد کیا اور کہا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے تحریک انصاف کے ان انتخابات کو آج کے انتخابات کو دیکھا جائے تو وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس انداز سے اپنے انتخابات کرواتی ہیں پارٹی کی لیڈیشپ اپنے عدداروں کا چناؤ کر لیتی ہے پھر ان کو سامنے لائے جاتا ہے اس کے بعد یا وہ ب ہیں یا ان کے خلاف جو درخواست دی جاتی ہے وہ بھی کوئی مقابلے کی فضاء نہیں ہوتی اس لحاظ سے اگر تحریک انصاف کے آج کے انتخابات غیر شفاف ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہے ان پر اترازات اٹھائے جا رہے ہیں تو پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی ایسے ہی اترازات اٹھائے جا سکتے ہیں ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں اور جمہوری سیاسی جماعتی کہتی ہیں لیکن پارٹی کی لیڈیشپ اپ اپنے عہدوں پر پارٹی کے تمام عہدیں پر غیر جمہوری طریقے سے اپنے عہدوں کا انتخاب کر لیتی ہے تحریک انصاف کے ان انٹرا پارٹی الیکشن کو کیا الیکشن کمیشن قبول کرے گا کیا جو اترازات اٹھائے جا رہے ہیں جو کبریس بابر عدالت سے جانے کی بات کر رہے ہیں جو اس کے خلاف اپیل کرنے کا جو کہہ رہے ہیں کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایک بار پھر تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یا دیگر سیاسی ج اپنے عہدوں کی طرح تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی قبول کر لیے جائے گا اسی میں بات کریں گے آج کے پرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ملکہ سینر صافی تذیقہ جناب مزمل سوروردی صاحب ان کے ساتھ تشیب رکھتی ہیں نادیا مرزا سینر صافی تذیقہ رہے ہیں جبکہ نجم ولی خان صاحب سینر صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری کوشش ہے اکبر ایس بابر صاحب بھی بات ہو تاکہ ان سے بھی جانا جائے کہ اگر وہ پارٹی کے عد عددار نہیں ہیں پارٹی کے بنیادی رکن نہیں ہیں تو ان کو پھر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی پر اعتراضات کیوں ہیں پرام کا آغاز مزمر سوروردی صاحب آپ سے کچھ نیا ہوا ہے جو تحریک انصاف کے اوپر آج اتنی تنقید کی جا رہی ہے اگرچہ یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ آج کرسیاں خالی پڑی تھی کسی نے شرکت نہیں کی پارٹی کے اندر کوئی جوش و خروش نہیں تھا نہ پارٹی کے انتخابات کے لیے کسی مخالف امیدوار کے کاغذت تھے جو چٹ جیل سے آئی جو انتخابات کے لیے عددار نمزد کیے عمران خان صاحب نے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے کیا صرف تحریک انصاف ہی ایسے انتخابات کروانے کی ذمہ دار ہے ویسے تو ہر پارٹی کا اپنا آئین ہے اور وہ سائین کے تحت الیکشن کراتی ہے سوال یہ ہے کہ جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں چاہے بلا مقابلہ ہو چاہے مقابلہ ہو ایک ووٹرلس ضرور موجود ہوتی ہے ایک ووٹرلس ضرور موجود ہوتی ہے ایک الیکشن کمشتر ہوتا ہے ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ آپ کاغذات جمع کراتے ہیں ہم نے دیکھا ہے لیڈر جا کے کاغذ جمع کراتے ہیں کوئی اور نہیں کراتا پھر وہ کہتے ہیں شام کو الیکشن کمیشن اعلان کرے گا ایک انتظار ہوتا ہے کہ کوئی اور کاغذ جمع کرانے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو ایک سارا پروسس تو میڈیا کے سامنے کیا جاتا ہے نا وہ پروسس تو آج ہمیں نظر نہیں آیا اکبر اس بابر کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی ووٹرلس تو بتا دیں کہ کون ہیں جنہوں نے ووٹ ڈال دے ہیں چیئرمن کے انتخاب میں یا ان انتخابات میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن کو آپ نے آن نپوس کیا ہے کیا وہ الیکشن کے لیے اپنے کاغذ جم کرائے ان کے اگر وہ جیلوں میں ہیں تو ان کے دسخط کس نے کیے یاسمین راشد کے کیا یاسمین راشد کے دسخط فارم پہ دسخط لیے گئے تو جیل سوپیٹنڈ نے اسے ویریفائی کیا جو ایک قیدی کے لیے بہت ضروری ہے جہاں باقی یہ قانونی تقاضے پورے کیے گئے دیکھیں آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب آپ نے کرنا تو آئین اور قانون کے اندر رہے کہ آن نپوس ہونے میں کچھ نہیں ہے آن نپوس ہو سکتے ہیں بیریشٹر گوھر صاحب اگر ووٹرلسٹ موجود ہو سارے ووٹر موجود ہو اور کوئی کاغذ جمع نہ کرائے لیکن اگر آپ اپنی جماعت کی ووٹرلسٹ پہ میڈیا کو دینے کو تیار نہیں کہ یہ ہماری ووٹرلسٹ ہے یہ سینٹرل اگجیکٹیو ہے یہ یہ ہے انہوں نے ووٹ ڈالنے تھے وہ لوگ بھی موجود نہیں ہیں الیکشن کمیشن نے کاغذات جمع کرانے کا کوئی وقت واپس لینے کا کوئی وقت سکروٹنی کا کوئی وقت انتظار کا کوئی وقت وہ کہتے ہیں جی میں کاغذ لینے گیا مجھے کاغذ دیے نہیں گئے تو شفافیت پر س اوال تو اٹھیں گے اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن ان انتخابات کو نال اینڈ وائٹ قرار دے دے گا یہ تو بیریشٹر گوھر خان کا انتخاب ہے یہ الیکشن کمیشن سے سیٹیفائی نہیں ہو سکے گا اگر اس انتخاب کے سر پہ بلے کا نشان لینا ہے تو ممکن نہیں ہوگا نادیہ میزہ صاحبہ جو بات کر رہے ہیں مزمر سور وردی صاحب کہ اگر ووٹرز لسٹ دے دی جاتی بے شک بلا مقابلہ منتخب کا لیے جاتے یہ تمام عدداران لیکن شفافیت نظر آتی پہلے بھی تحریک انصاف کے جو انتخابات ہوئے اس پر جو دسخط نہیں تھے نہ اسٹیمز تھی اس کی اوپر کچھ بھی نہیں تھا اس لیے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کروانے پڑے لیکن آج وہی جو ہے عمل دوبارہ دورا دیا گیا آج بھی شفافیت پر اعت رازات اٹھ رہے ہیں مولانا فضور امان صاحب جو ہے وہ اگلے پانچ سال کے لیے اپنی پارٹی کے جو ہے وہ سربرا ایک دفعہ پھر منتخب ہو گئے تو میں نے تو اس کی خبر کی بیفیل جاملی بھی ضرورتی سمجھے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ عمل کس طرح سے ہوتا ہے اور ایک پارٹی میں نہیں چاہے وہ پیٹی آئی ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ایم ایلن ہو چاہے ہو جی یو آئی ایف ہو یا دیگر جو بھی جماتے ہو تو مثلا یہ ایک پریڈٹ تو دے کہ ہم اور آپ جے بڑی بھینی سے ان پارٹی کے انفرا پارٹی لیکشن میں بات کر رہے ہیں دوسرا ایک پریڈٹ اور دے دیجئے کہ نہ انہوں نے علیمہ خان کو اپنا چیئرمن بنایا اور نہ انہوں نے بشرا بی بی کو چیئرمن بنایا اب اس کی لوجک بے شک بہت ساری ہوں گی کہ وہ پارٹی کے اندر درار نہیں چاہتے تھے وہ آپس پہ پوٹ پڑی بھی تھی نن باوتی جگڑے ہو رہے تھے یا کسی اور کزن کو یا کسی خوپی کو یا پلہ مامو کو کسی کو بھی نہیں بنایا تو ایک ٹرین جو ہے وہ ان کی فیاملی سے باہر رکل گئی اب آ جاتے ہیں یہ جو آپ ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں یہ بالکل جینئرین ہے اور جس طرح سے جو ایسو تی سیٹ ہیں جس طرح جو طریقہ کار ہونا چاہیے جو ذابط اخلاق ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن جو طریقہ ہمارے ہمارے اپنایا جاتا ہے وہی طریقہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا لیا ہاں یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی پہ نظر کرم چھوکی آج کل بہت زیاد ہے تو اس کا جو ہے وہ ہمارا آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا اس سے پہلے کپ ترے الیکشن کمیشن میں انٹرہ پارٹی الیکشن چیلنج بھی ہوئے وہاں پہ یہ وہ نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ انٹرہ پارٹی الیکشن جو ہے وہ آپ نے صحیح بنیادوں پر نہیں کرائے تھے یا قواہد زوابط کی آپ نے جو ہے وہ قلاب ورزی کی یا ان کو کالوں نہیں کیا تو میرے خیال ہے یہ نظر کرم پی ٹی آئی پر ہے اور بہت اچھی بات ہے آج پی ٹی آئی ہے تو کل کوئی اور ہوگی بالکل اسی طر جسے کل مسلم لیگ نوم تھی تو وہ آج پی ٹی آئی ہے تو اگر آج پی ٹی آئی کے جو انہوں نے غلط کیا میں اس چیز کو ڈپینڈ نہیں کری کر انہوں نے صحیح الیکشن کرائے لیکن جو غلط غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے تو جو انہوں نے غلطیاں ہیں ان کو ہم تصمیم کرتے ہیں لیکن جو انہوں نے اچھائیاں کیے ان کو بھی ہمیں تصمیم کرنا چاہیے اس یہاں کو سوال پھر وہی ہے کہ پہلے بھی اسی طرح سے الیکشن ہوتے تھے پی ٹی آئی کے اندر پہلی دفعہ نہیں کرائے تھے آپ تو یاد ہے جسٹس وجیو دین صاحب نے اسٹیفہ دے دیا تھا وہ الہدہ ہو گئے تھے انہوں نے اس سے بھی اوبجیکشن ریس کیے تھے اپنی ریزرڈیشن دی تھی اور انہوں نے اسٹیفہ نہیں دیا تھا ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا اس بنیاد پہ وہ خود یہ بات کہتے تھے ٹیلیویجن انٹریوز پہ لیکن کسی الیکشن سمیشن ہوتیس نہیں لیا کسی پروگرام دے شازو نادر ہی کیا ہو میرے خیال نادی صاحب اس پہ بھی بڑے س حسنی ملونی صاحب جسٹس وجی صاحب میں اس کی ایک وجہ شاید آپ سے ارض کروں میں آپ سے ارض کروں اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسا بیانیاں دیا اس نے انہوں نے کہا کہ ساری پارٹیاں جو ہے یہ عدے باٹتی ہیں یہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے تحریک انصاف جمہوری کلچر لے کر آ رہی ہے لیکن پہلے دن سے ہی تحریک انصاف کے جو انتخابات ہوئے اس پہ اترازات اٹھے پارٹی کے اپنے عددار مصطفی ہوگے پارٹی کے چیپ لیکشن مصطفی ہوگے نظرم علی خان صاحب جو نادیہ مرزا بات کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو پہلے کیوں یاد نہیں آتا اور پھر صرف پی ٹی اے کیوں یاد آتی ہے انتخابات اور سیاسی جماعتوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں تحریک انصاف بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے جس پہ باقی سیاسی جماعتیں چلتی رہی ہیں ملک صاحب بنیادی بات اس وقت بلے کے نشان کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان انتخابات کے بعد جس پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کم از کم جو ایک سوشل ویڈیا پر ایک شیر حفظ المروت کا ہی ایک فکرہ چل رہا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بلے کا نشان تو بڑ گیا جی اب میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کچھ اور انتخابی نشانات کو دیکھ لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کچھ اچھے اچھے انتخابی نشان جو ہیں وہ بھی ان کے پاس نہ رہے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم اس طرح جسٹیفائی کریں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو غلطی کی ہے وہ دوسرے بھی کرتے ہیں تو ان کی غلطی بھی درست ہو گئی ہے تو یہ تو پھر قابل قبول نہیں ہے یہ بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ ہماری یہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسی قسم کے انتخابات کرواتی ہیں سوائے جماعت اسلامی کے کسی کا بھی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو بہتر کہا جا سکتا ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی کوئی رائے دہی کا نظام جہاں پر چل رہا ہے مرزب یہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فوج سے جمہوریت مانگتی ہیں یہ فوج سے کہتی ہیں کہ ہمیں صاف اور شفاف انتخابات دو اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اور یہ سیاسی رہنما جو ہیں خود اپنے اندر کسی قسم کی نہ جمہوریت لانے کے لیے تیار ہیں نہ یہ اپنی پارٹیوں کے اندر صاف شفاف انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں کس کا مطالبہ ہے اس وقت سب سے زیادہ کہ صاف اور شفاف انتخابات کروا دیے جائیں آئینی طریقے سے کروا دیے جائیں جمہوری طریقے سے کروا دیے جائیں پاکستان طریقہ انصاف اس وقت جناب جمہوریت کی ماما بنی ہوئی ہے نا تو پھر آپ وہ جمہوریت اپنے اندر کیوں نہیں لے کر آتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹارگیٹ ہیں اس وقت جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ جس فوج سے جمہوریت مانگتے ہیں وہاں پر میرٹ اور جمہوریت ان سے کہیں زیادہ ہے میں نے تو نہیں دیکھا آج تک یہاں پر مارشل آئیڈمنسٹریٹر بن گئے ایوب خان ایوب خان کا بیٹا تو دوبارہ آکے آرمی چیف نہیں بن گیا زیاؤلہ کا بیٹا اجازلہ تو بیچارہ رولتا پھر رہا ہے وہ تو آرمی چیف نہیں بن گیا پرویز مشرف کا بیٹا بلال کہاں پہ ہے وہ تو آرمی چیف نہیں بن گیا وہ تو کور کمانڈر نہیں بن سکے کہیں کہ تو جب ہم بات کر دیں ان کور کمیٹیوں کی تو ان کے مقابلے میں میرے خیال ہے کور کمانڈرز کی کانفرنس زیادہ بہتر زیادہ جمہوری ہوتی ہے زیادہ میرٹ پہ آتے ہیں تو پھر اپنے اندر یہ سیاسی جماعتیں میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں ملک صاحب میں چیلنج دیتا ہوں یہ سیاسی جماعتیں اپنے اندر پاکستان کی فوج جتنا میرٹ اور جمہوریت لے آئیں آئینی اور جو قانونی اور واقعی حقیقی جمہوریت ہے وہ ملک میں خود آ جائے گی صاف اور شفاف انتخابات خود آ جائیں گے سب فراڈ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں فراڈ کرتے ہیں سب فراڈ ہے ٹوٹل فراڈ ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جی کہا جا رہا ہے کہ جی گھر میں نہیں رکھی اور بھائی جان آپ اگر علیمہ خان کو لے کر آتے اس کو تو بشرا بھی بھی نہیں ماننا تھا پارٹی نے اسی وقت بڑا گھر کو جانا اس پر بریک کے بعد کہ کیا بریسٹر گورلی خان کا انتخاب آ کر کیوں کرنا پڑا جو شخص چند ماہ پہلے یا چند سال پہلے پارٹی میں آیا کیا عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی جس کی وہ ایک لبنی جد جد قرار دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے کارکران تیار کیے نزیاتی ٹیم تیار کی نزیاتی ٹیم میں سے ایک شخص بھی نہیں جس کو پارٹی کی چیئرمنشپ کے لیے نمزد کیا جا سکے بلکہ یہ عوضہ بھی دینا پڑا پیپلز پارٹی نے تو آج کھل کر کہا کہ ہمارے ایک کارکن کی ہی ضرورت پڑی ہے تحریک انصاف کو اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد پروری میں ایک بار پھر خوشحاب دے مضمبر صور وردی صاحب دو سوالوں کے جوابات دے دیجئے گا ایک نجم والی خان صاحب نے جو کہا کہ فوج سے جمہوریت شفاف الیکشن مانگنے والے خود شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو بریسٹرس گورلی خان کا انتخاب ہے نادیہ مرزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں نہیں دی نہ اپنی بی بی کو بنایا نہ بہن کو بنایا چیئرمن بریسٹرس گورلی خان کو بنا دیا لیکن دوسری طرف تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جیالہ ہی ملا تھا پارٹی کے پاس کوئی نزیاتی کارکون نہیں ہے فیصلہ کیوں کرنا پڑا عمران خان صاحب کو مجبوری کا فیصلہ ہے اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بزدار دونڈا ہے وہ ڈمی لوگوں کو عدے دینا چاہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی ایک سیاسی کارکون یا اپنے سیاسی لیڈر پر اعتبار نہیں کیا آج بھی وہ حامد خان کو دے سکتے تھے پرانے ان کے ساتھ چل رہے ہیں کیسز بھی لڑتے ہیں پرویز علائی کو دے سکتے تھے اگر یاسمین راشد کو جیل سے پنجاب کا صدر بنایا جا سکتا ہے تو پرویز علائی کو جیل سے چیئرمن کیوں نہیں بنایا جا سکتا اگر مفرور گنڈا پور بن سکتا ہے تو پھر میرا مطلب ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو چیئرمن بنیا جا سکتا تھا جو پارٹی کے لیے پولیٹیکل ورک کر رہے تھے بیریسٹر گوھر کا تو پولیٹیکل ورک کوئی نہیں تھا آج نادیا مرزا صاحبہ نے کہا نادیا مرزا صاحبہ یہ بھول گئیں کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر سے شیئر کا نشان الیکشن کمیشن نے چھین لیا تھا اور ان سب کو عذاب ڈیکلئر کر دیا تھا کہ نواز شریف آپ کے پارٹی کا صدر ہے وہ ٹکٹ جاری نہیں کر سکتا زیادہ ان سب سے شیئر کا نشان چھین لیا جائے اور وہ چھیننے کی بنیاد پر ہی بعد میں آپ نے سادق سنجھرانی لائے کیونکہ وہ ایک گریٹ سکرپٹ کہتا تھا تو ابھی بلے کا نشان تو نہیں چھینہ گیا شیئر کا نشان تو آپ نے چھینہ تھا اس کے بعد انہوں نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرائے پروپر الیکشن کرائے اس میں شباز شریف صدر بنے وہ صدر بننے کو الیکشن کمیشن نے ویلیڈیٹ کیا جس الیکشن کمیشن نے ان سے شیئر کا نشان چھینہ تھا وہ ڈمی الیکشن نہیں تھے انہوں نے اپنی سینٹرل کانسل کا اجلاعات بلایا جتنے اس کے ممبر تھے وہ وہاں شو کیے ان ممبر کے سامنے کاغذار نامزدگی جمع ہوئے کسی نے جمع نہ کرائے ایک پروسس تو مکمل کیا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پروسس مولانا فضل رحمان صاحب بھی امیر منتخب ہوئے ان کی جو سینٹرل ایکجیکٹریو ہے جو امیر منتخب کرتی ہے اس کا اجلاس ہوا سارے لوگ موجود تھے آپ نے بشک خبر نہیں پڑی لیکن میڈیا بھی موجود تھا ایک پروپر ڈیو پروسس مکمل کیا گیا سوال یہ ہے کہ آپ نے آج ڈیو پروسس پورا نہیں کیا جب آپ نے ڈیو پروسس پورا نہیں کیا ہشب کیا چیزوں کو تو وہ غیر قانونی ہو گئی تو آپ نے قانونی تقاضے تو پورے کرنے ہیں آپ دوسروں کی مثالیں دے کر اپنا غیر قانونی کام قانونی تو نہیں قرار دے سکتے بھئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بشاکان نپوز ہو جاتے ووٹر لسٹ تو سب کو شو کر دیتے الیکشن کمیشن وہاں بیٹھتا کاغذات کے لیے دو گھنٹے انتظار کرتا کہ نو بجے سے گیارہ بجے تک کاغذ جمع کرانے کا وقت ہے کوئی نہ آتا جمع کرانے میڈیا دیکھتا تو صحیح نہ کہ دو گھنٹے کاغذ جمع کرانے کا وقت ہے یہ پندرہ منٹ میں کون تھا چیرمن منتخب ہو سکتا ہے آپ نے ایک دیو پروسس مکمل نہیں کیا کیونکہ آپ خوفزد آتے آپ ووٹر لسٹ نہیں دے رہے تھے کیونکہ آپ خوفزد آتے تو باقی سیاسی جماعتوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی میں اس سارے عمل سے گزری ہیں انہوں نے پی 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 بنائی کیونکہ بے نظیر کنوکٹ ہو گئی وہ چیرمن نہیں ہو سکتی تھی ایک پروسس سے نئی پارٹی بنائی اس میں مین فہم کو بنا لیا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے قانونی طور پر غلط کیا اب آپ اس کا دفاع کرنے کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں کے جواز ڈونڈ کر اس غلطی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو غلط دفاع کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے قانونی اپنے آئین قانون کے مطابق قانونی تقاضے پورے کیے انہوں نے اپنے آئین قانون کے مطابق قانونی تقاضے پورے نہیں کیے ٹھیک ہے حامد خان صاحب جیسے کہ مزمن صاحب کہہ رہے ہیں پرویز علی صاحب ان لوگوں کو کیوں منتخب نہیں کیا جا سکتا تھا کیا عمران خان صاحب کو پیپلز پارٹی کا جیالہ ہی ملا تھا پارٹی کے اندر کوئی نزیاتی کارکون نہیں ہے جتنے لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں جب سے پارٹی کی بنیاد رکھی گئے اس قابل نہیں ہے کہ ان تک اب ابوری طور پر چیئرمند کی عوضہ دینا پڑتا دے دیتے حامد خان صاحب کی حوالے سے تو میرے پاس یہ خبر ہے لیکن اسے پہلے سے ایک گوشے گزار کر دوں آپ کے دونوں جو گیس ہیں میری باتوں سے یہ انہوں نے اپس کر لیا ہے کہ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں اور میں ان کو دوسری پارٹی کی اگزامپل دے کے میں اس پر جسٹیفائی کر رہی ہوں نہ میں ڈیفینڈ کر رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں انہوں نے غلط کیا اور میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ غلط کرتے تھے انہوں نے غلط کیا تو یہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا اگر وہ غلط کرتے تھے تو انہوں نے بھی غلط کیا لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا نون لیگ نے انفرہ پارٹی الیکشن کرائے بڑے طریقے سے کرائے اس کے بعد اپنے بھائی کو صدر منتقب کر دیا بیٹی کو اپنی چیف اورگنائزر منتقب کر دیا وزیرانہ بننا ہوتا ہے تو بطیرہ سامنے آ جاتا ہے اور فلا ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں دیکھی ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت قانونی طریقے سے الیکشنز کرائے تو میں نہ پی ٹی آئی کو جسٹیفائی کر رہی ہوں لیکن میں محمود و عیاض کو ایک اس صفح میں خالی کھڑا کر رہی ہوں دوسرے بات آپ نے کہا کہ گوھر خان صاحب ان کی چوائز میں تو پہلے دن بلکہ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو میں نے تو ایک ٹوئٹ کی تھی کہ اگر آپ نے چیئرمن بنانا ہے اور پارٹی کے نظریاتی کارکن کو کیوں نہیں بنانا میں نے تو اس میں سجنس کی کیا تھا علی محمد خان صاحب کا نام کہ میرا قیل ہے کہ وہ ایک بیٹرین کینڈیڈٹ ثابت ہوتے یا بیٹرین سیلیکشن ثابت ہوتے خان صاحب کی یا کسی کی بھی اگر وہ بنانا چاہتے کیونکہ جس طرح سے وہ ڈٹکے کھڑے رہے تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں بیپنیٹی نظریاتی کارکن کو جگہ دینی چاہیے تھی جاتا ہے حامد خان صاحب کی بات ہے تو میری بات ہوئی تھی شویب شاہین صاحب سے جب انہوں نے بیرسٹر بھور کا انتخاب ہو جیا تھا تو کوٹ ان کوٹ میں یہ بات بتا رہی ہوں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے میری حامد خان صاحب سے بات نہیں ہوئی کہ میں اس کی تذدیق کر سکتی لیکن شویب شاہین صاحب نے مجھے یہ کہا کہ پہلے حامد خان صاحب کو یہ اوفر کی گئی تھی ان کو یہ کہا گیا تھا انہوں نے ایکسٹیپ نہیں کی انہوں نے منع کر دیا لیکن پیپرز پارٹی کے بیشتر گوری کیوں انتخاب ٹھہرے عمران خان صاحب کا اب یہ تو پھرا وہی بات ہے انتخاب ٹھہرے تھے عمران خان صاحب کے اور انہوں نے پورا کے پورا صوبہ جو ہے وہ پرویس ہٹکیں حوالے کر دیا تھا پھر جو عثمان بزدار ہے ان کی کونسی پچھتی سیاسی وابستگیاں وہ بھی آپ کو بتائیں ان کی خدمات کیا تھی پنجاب کے اندر یا پی ٹی آئی کے اندر ان کے حوالے پورا پنجاب کر دیا تھا تو یہ تو میری سمجھتے دوار ہے کہ وہاں بیرسویت گوھر خان صاحب بہت سارے دیگر لوگ ہو سکتے تھے پارٹی کے نظریاتی لوگ ہو سکتے تھے پارٹی کے ساتھ چلنے والے لوگ ہو سکتے تھے تو اس اچھوائیس کے تو میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں نے خود یہ بات کی تھی کہ اگر آپ نے بنا نہیں تھا تو کسی ایسے نظریاتی اور مہنس رائل کو بناتے جو بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس کڑے وقت میں کڑے ہیں اور اس کی ایک ایگزامپل تو میں نے علی فحمد خان صاحب کی شکل میں دیئی ٹھیک نجم علی خان صاحب چودری پرویزلائی سب کی جیل کاٹنا ضائع چلی گئی وہ تو جیل کاٹ رہے تھے اس لیے کہ پارٹی ان کے حوالے کر دی جائے گی یا کم اس کا ممران خان ریکنائز کریں گے مرکوزی صدر بنے ہو مرکوزی صدر بنے ہو مرکوزی صدر بنے ہو پرویزلائی تو اپنے بیٹے کی محبت کی جیل کاٹ رہے ہیں اپنی فیملی سے وفان ابھا رہے ہیں اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے ہیں ورنہ چودری پرویزلائی کہاں کے انقلابی ہم نے ان کو زیولہ کے مارشاللہ میں بھی دیکھا ہم نے ان کو پرویز مشرف کے مارشاللہ میں بھی دیکھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے صاحب زادہ ہیں مونسلائی ان کا مسئلی نون میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر تو ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے مریم نواز ہیں حمزہ شہباز ہیں پھر جنید جوان ہو کے ہوئے ہیں کافی لوگ ہیں یہاں پر ان کی جگہ نہیں بنتی تھی پاکستان تحریک انصاف میں مونسلائی یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ان کی جگہ ہے وہ جس چودری کے چودری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا دسترخان وسیع ہے ان کے مقابلے میں کون ٹھہرے گا اجاز چوئی سب مقابلہ کر سکیں گے ان کا کیا شاہ محمود قریشی کر سکیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی گنجائش ہے وہ بیٹے کی سیاست کر رہے ہیں اس وقت ساری کی ساری بیٹے کے لیے مارے کھا رہے ہیں ورنہ عمران خان کو ان سے جتنی محبت ہے اور عمران خان کو ان سے جتنی محبت ہے سب کا پتہ وہ پیمپرز بدلنے والی باتیں آپ کو یاد ہوں گی وہ کب انہوں نے انٹرویو دیا تھا اسی ساری صورتحال میں دیا تھا لہٰذا نہ عمران خان کو ان سے کوئی انٹرسٹ ہے نہ پرویز رائی کو ان سے کوئی انٹرسٹ ہے دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں انہیں ایک بندہ چاہیے تھا اور دوسرا میں یہ بات کروں کہ پاکستان تحریکین صاحب بات کرتی ہے نظریاتی جماعت ہونے کی اس کا چیئرمن جو ہے پیوز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آیا ہوا ہے اس کا جو وائس چیئرمن ہے وہ پیوز پارٹی سے آیا ہوا ہے اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کا ہے اس کا جو جنرل سیکٹری ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آیا ہوا ہے تو کہیں کی انٹ کہیں کا روڑا بھانمتین کمبا جوڑا یہ پتہ نہیں کیا ساری کی ساری پارٹی انہوں نے بنا کر رکھ دی ایک نظریہ کی بات کرتے تھے اور ہم پاکستان طریقہ انصاف کو بھی نادیہ صاحبہ کہہ رہی تھی اس وجہ سے تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے کہ انہوں نے وہی کام کیا مسلم لیگ نون بھی وہی کرتی ہے پیپس پارٹی بھی وہی کرتی ہے لیکن یہ ترے بھونڈے طریقے سے نہیں کرتے جیسے مزمل کہہ رہے تھے تھوڑے بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں آپ غلطی بھی کرتے ہیں تو کوئی طریقے صلیقے سے کر لیتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان طریقے انصاف یا اس کے چیئرمن امران خان بھائی وہ تو فرشتے بن کے آئے تھے وہ تو پاک صاف بن کے آئے تھے وہ تو بہترین آئیڈیل ایک مہان قسم کی چیز کوئی مہاتمہ بن کے آئے تھے تو وہ غلطیاں کریں جن کو ساری دنیا کو وہ چور کہتے رہے وہ برا کہتے رہے کرپٹ کہتے رہے اگر وہ ساری غلطیاں وہ ہی کریں گے جو چوروں نے کی جو کرپٹ لوگوں نے کی جو ناہر لوگوں نے کی جو ملک دشمنوں نے کی تو پھر ان پر تو انگلی اٹھے گی نا بھائی ان سے تو پوچھا جائے گا کہ آپ تو بہترین کام کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے بہترین کام کیا کیے پارٹی میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ نے جعوید آشمی کو پارٹی کا صدر بنایا پھر ایک دن پتہ چلا ہے کہ ان کو لاکھ مار کے باہر نکال دیا ہے پھر آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کو پارٹی کا پریزیڈنٹ نصب کر دیا بقاعدہ نصب کر دیا اور کوئی کسی قسم کا کچھ وہاں پر رییکشن نہیں ہوا تو سر یہ آج آپ نے ایک اور بندہ کہیں سے لاکھے جو پچھلے سال ستمبر میں پارٹی میں آیا اور پتہ کوئی اس کی ایفیڈیشن نہیں کوئی اس کا نظریہ نہیں کوئی سیاستی کام نہیں اور اس کو آپ نے پارٹی کا چیئرمن بنا دیا تو سر یہ پتہ نہیں کیا ہوچ پوچ سا کام ہے دیفنڈ کیے جا رہے ہیں لوگ کیے جائیں جو اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس کو گالییں دیے جا رہے ہیں دیے جائیں سر چلیں نجم صاحب ایک اور کمشرب ریکھ لیتے ہیں کمشرب ایک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے چودری پریزلائی تو کارکنوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے نہ آج تک قابل قبول ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو شاید مانتے بھی نہیں ہیں کیا بریسٹر گوھر علی خان قابل قبول ہوں گے یا وہ بھی تنقید کی زدنی ہوں گے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد پرام ایک بار پھر خوش شامدہ موجود ہیں سینے سیاسدان اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب بابر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرامے وقت دینے کا اکبر ایس بابر صاحب آپ کی آج پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی آپ کے ادرازات بھی دیکھے لیکن لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ الگ ہو چکے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کے ایکشن پر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ واحد فاؤنڈنگ ممبر ہوں جو نہ صرف فاؤنڈنگ ممبر ہوں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ میں واحد شخصوں جس کو تین عدالتی فورمز میں ان کی ممبرشپ کی تصدیق ہوئی یہ ان لوگوں کی خواہش ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جاؤں اسلام باہر جو الیکشن کمیشن اور پاکستان ہیں انہوں نے مہی دوزہ سترہ میں ایک تفصیلی فیصلے میں کہا کہ اکبر اس بابر پراملنٹ ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے پھر اس کے بعد سنگل بینچ ہائی کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ممبر ہے پھر ڈبل بینچ جسیس اثر منجلہ کی سربراہی میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو میری جو سٹرگل ہے وہ تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ادارہ بنائے جائے انٹرا پارٹی الیکشنز ایک بڑا اہم موڑ ہوتا ہے جماعت میں جہاں پہ اگر ورکروں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ اور اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے تو اس طرح میرٹ آتا ہے پارٹی میں تو یہ پارٹی کا جو بنیادی آئین ہے یہ میں نے اور چند اور لوگوں نے ڈرافٹ کیا تھا جس میں حامد خان تھے مراج مہد خان تھے فوزیہ قصوری تھے سعید اللہ نیازی تھے تو یہ ہم لوگوں نے یہ بنیادی اس کا آئین تشکیل دیا تھا اور اس کا ایک بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جماعت جمہوری جماعت ہو جہاں چیئرمن صرف دو ٹرمز کے لیے تین تین سال کے اس کے بعد یہ ادارہ بن جائے یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی صرف فیم اور اپنی شورت کے لیے کام نہ کریں بلکہ وہ لیڈرشپ کمپٹنٹ لیڈرشپ کے لیے راستے کھولیں تو یہی ہمارا مقصد تھا اور اسی مقصد میں ہم پہلے دن سے چل رہے تھے تو یہ انٹرا پارٹی کیونکہ ایک اہم مور تھا اس میں ہم نے بھرپور شرکت کرنی تھی ہم تمام لوگوں نے تو ہم تو کل پارٹی کے مرکزی دفتر میں ہم نے خود جا کے دستک دی کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے تو جب ہم وہاں گئے اور ہم نے ان سے درخواست کی اور آپ نے دیکھا کہ ویڈیو پر ریکارڈڈ ہے کہ جو بلوچستان کا وفد تھا انہوں نے کس گرم جوشی سے ہمارا اور میرا استقبال کیا پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انچارج انہوں نے کتنی محبت سے ہمارے ساتھ پیش آئے اور انہوں نے ہم سے ہم نے ان کو صرف تین باتیں کی کہ آپ ہمیں کاغذات نامزدگی دیں آپ ہمیں ووٹر لسٹ دیں اور آپ ہمیں الیکشن کے قوائد زوابت دیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کو یہ تین چیزیں انگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے تو جب ان تینوں کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر تو وہی بات سوئی جو میں کہتا آیا کہ یہ الیکشن ہی ایک سیلیکشن ہو رہی ہے اور جس طرح کی جس کی حقیقت آج کھل چکی ہے کہ یعنی ایک میدان میں چند درجن لوگوں کو جمع کیا اور منظور ہے منظور ہے کر کے انہوں نے کہا جی ہے تمام بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تو یہ تو ہے دیکھئے اور مجھے اس پر یہ کہنے دیں کہ آج جو پاکستان کے کچھ بڑے نامور وکیل ہیں جو پی پی آئی کا چہرہ بنے ہوئے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آکے اور سپریم کورٹ کے سامنے ہیں آئین قانون جمہوریت بنیادی حقوق وہ درست دیتے ہیں یہ جو آج ہوا ہے یہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستانی شہری خاص کا جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے ان کے بنیادی آئینی حقوق کو پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے پاکستان تحریک اپنے آئین کے مطابق جو ان کے حقوق سے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے الیکشن ایک 2017 کے تحت جو قوانی نے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو دیکھئے یہ ایک بنیاد ہوتی ہے جماعت کی ہم نے یہ جماعت ہوتی کسی ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں بنائی تھی یا اس کی شورت کو مزید چارچان لگانے کے لیے نہیں بنائی تھی اگر وہ شورت بھی حاصل کرتا ہے تو اس کی شورت کس کام کی ہے اس معاشرے کے لیے شورت تو ہوتی ہے سیاست میں جو آپ معاشرے کو بہتر راستے پر ڈالتے ہیں معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں اچھے لوگوں کی قیادت سانے لاتے ہیں اور پاکستان کے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں نہ کہ نقصان کی طرف یہ الیکشن پھر آپ کے خیال میں نل ان وائٹ کرا دی جائیں گے جی بالکل میرے نزدیک تو یہ ٹوٹل ایک فراڈ ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ قانونی ہے نہ سیاسی ہے نہ جمہوری ہے اور ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں یہ تمام حقائق رکھیں گے اس کے بعد یہ ان کا سواب دی دے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں مجموع صور وردی صاحب اکبر حیث بابر صاحب کی جو اس وقت سوچ ہے کیا واقعی یہ الیکشن اس کو ختم قرار کر دے گا الیکشن کمیشن پاکستان جی بالکل ختم کرا دے گا یہ الیکشن سسٹین نہیں کر سکتا یہ جس طرح کرایا گیا ہے اس طرح سسٹین کاری نہیں سکتا یہ پہلی پیشی پہ اڑ جائے گا جب وہ اس کے ریزلٹس لے کے جائیں گے اکبر حیث بابر اپنی پٹیشن لے کے جائیں گے اور بھی پٹیشن دادیں گے یہ اڑ جائے گا 30 سیکنڈ ہے نادیہ بیوزبہ آپ کے پاس پرام چکے ختم ہونے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اکبر حیث بابر کامیاب ہوں گے ہمڈیٹ پرشن کامیاب ہوں گے آپ کو اس میں بھی کوئی شکل شبہ کی کنجائش ہے ساری سارا وہی سی لے راہ ہے کہ بلدے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس نہ ہو اور بلدے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگا اس میں تو کوئی شکل شبہ کی کنجائش نہیں رہی ہے نجم علی خان صاحب فائنل کمنٹ فرام یور سائیڈ پی ٹی آئی کو بیٹھ جانا چاہیے ان کے بڑوں کو سیانوں کو آپس میں سر جوڑنے چاہیے اور آئندہ کی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے ان کے لیے آگے اور زیادہ مشکل وقت آ رہا ہے اور اگر یہ آپس میں سر جوڑ کر سمجھدار لوگ نہیں بیٹھیں گے تو ان کے چیئرمن کے لیے بھی آگے زیادہ مشکلات ہیں اور ان کے لیے بھی ہیں تینکیو بیری مئنی نجم علی خان صاحب نادیہ مرس صاحب موجود تھی مزمبر صور ودی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین کل آپ سے دوبارہ مرکات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ